آئے گا اس تو حالی میں نیوز آئیے کہ رشیہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھارت کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے بھارت کی یونس سی میں پرمننٹ میمبرشپ کی بڈ کو رشیہ سپورٹ کرے گا حالکہ اس میں کیچ ہے ایک شرط ہے اس کے علاوہ رشیہ کی طرف سے ایک سلا بھی آئی ہے کہ جی فور گروپ سے دور رہو بسیکلی جیپین جرمنی سے تھوڑا دور رہو جی فور گروپ کیا ہے یہ خبر کیا ہے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں یونائٹڈ نیشنز کا ورلڈ فورم فور کلچر اینڈ پیس کا دسوہ سنسکرن چل رہا ہے اس دیش میں جس کو کمیونس کلچر کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے اور پیس کی دھجیاں اڑانے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے جی ہاں آپ نے صحیح گیس کیا بیشنگ چائنہ میں اب اسی فورم کے ایک سیشن کو ایڈریس کر رہے تھے رشیان امبیسیڈر ٹو چائنہ انہوں نے پہلے تو ویسٹن کنٹریز کو لطاڑا انہوں نے کہا کہ یون میں جو ہمارے ویسٹن کلیکس ہیں یہ تو بس پرپاگینڈا کرتے ہیں کاؤنسل میں اپنے ویوز یہ لوگ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے یہی ultimate truth ہو اور اس پہ انہوں نے آرگیو کرتے ہوئے کہا کہ رشیہ ہماری کنٹری یون سیکیورٹی کاؤنسل کے ایکسپینشن کو فیور کرتے ہیں تاکہ کاؤنسل کو اور ڈیموکریٹک بنایا جا سکے اور ایسا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ افریقہ ایشی اور لیٹن امریکہ کے جو دیش ہیں ان کا شیئر بڑھے ان ریجنز کی کنٹریز کا کاؤنٹیبیوشن کاؤنسل میں اور بڑھے اس کے بعد ہی انہوں نے ایڈ کیا کہ رشیہ کھلے دل سے بھارت اور برازیل کی ممبرشپ کو سپورٹ کرتا ہے یون سی کی پرمننٹ سیٹ میں بھارت اور برازیل آتے ہیں تو ہم اس کا سپورٹ کریں گے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن جرمنی اور جیپین کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور بالکل آج کی ڈیٹ میں جو ستھتی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ تیار بھی نہیں ہوں گے دونوں ہی دیشوں کے ساتھ کوئی بہت اچھے ریلیشن نہیں چلنا ہے رشیہ کے جیپین سے تو 36 کا آکڑا ہے کئی بھی بات چلنا ہے کورل آئیلنڈ ڈسپیوٹ تو جگ ظاہر ہے اس کے علاوہ جیپین نے کھل کر ویروت کیا ہے رشیہ کا یوکرین پر انویجن کے مددے پر جیپین نے تو اپنے لیول پر رشیہ پر سینکشنز بھی لگا رکھے ہیں پہلے سے ہی یو این ایس سی میں انٹی رشیہ گروپ کی سنکھیا اچھی خاصی ہے چائنا کو چھوڑ کر یو ایس یوکے فرانک آپ کو کسی بھی مددے پر ساتھ میں ہی ملیں گے اور رشیہ یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ یو ایس یوکے کے گروپ کی سنکھیا اور بڑھ جائے جیپین اور جرمنی کے شامل ہونے سے ان کے فیور میں یہی رہے گا کہ بھارت جیسی کنٹری جو نیوٹرل ہو اس کے علاوہ یو ایس وغیرہ کے دباب میں نہ آئے ایسی کنٹری کو پرمننٹ ممبرشپ ملے تو زیادہ بڑیاں ہوگا کیونکہ یوکرین انویجن پر بھارت پہ یوروپین کنٹریز کے دوارہ کافی دباب بنایا گیا کہ آپ آئل پرچیز مت کریے وغیرہ وغیرہ لیکن ہماری پولیسیز انڈیپنڈنٹ ہیں ہم نے وہی کیا جو ہمارے دیش کے انٹریس میں تھا اور یہ بات ریشنز نے گوھر کیے اب یون چارٹر نائنٹین فورٹی فائف کے اپروب ہونے کے بعد سے ہی یہ ڈسکشن کافی ہوتا آیا ہے کہ یون ایس سی میں پرمننٹ ممبرز کی سنکھیاں بڑھانی چاہیے اور سب سے زیادہ اگر یہ بات کسی گروپ نے اٹھائی ہے تو وہ ہے جی فور گروپ جی فور گروپ کیا ہے جی فور گروپ جس میں ملیں گے آپ کو جرمنی جیپین انڈیا اور برازیل جی فور گروپ یہ کہتا ہے کہ چاروں ہی کنٹریز کو یون ایس سی میں پرمننٹ سیٹ ملنی چاہیے یہ ساری کنٹریز یون ایس سی میں پرمننٹ ممبرشپ کے لیے ایک دوسرے کی بڈ کو سپورٹ کرتی ہیں چاروں کنٹریز نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ ایک ہی سیٹ دے دو روٹیشنل بیسس پر تین تین مہینے ہم یہ سیٹ شیئر کر لیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ رشیہ کی طرف سے ایڈوائز بھی بھارت کو دی گئی ہے سمیٹ سے جو سٹیٹمنٹس آئیں ہیں کہ بھارت اور برازیل کی ممبرشپ کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن جرمنی اور جیپین کو ہم سپورٹ نہیں کرنے والے یہ بھارت کے لیے رشیہ کی طرف سے ایک ایڈوائز ہے کہ جی فور گروپ سے آپ ہٹ جاؤ بھارت اکیلے ممبرشپ کے لیے پرموٹ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کو پرماننٹ سیٹ چاہیے ہے بلکل رشیہ آپ کا سپورٹ کرے گا جرمنی اور جیپین کی وجہ سے جی فور گروپ کا سپورٹ رشیہ نہیں کرنے والا اور دیکھا جائے تو رشیہ غلط نہیں کہہ رہا ہے جی فور میں بھارت ہی ایک لوتا دیش ہے جس کا دنیا بھر کی کنٹریز ویروض نہیں کرتی ہیں پرماننٹ سیٹ کے لیے پاکستان چائنہ کو چھوڑ کر اگر پرماننٹ میمبرز کی بات کرو تو یو ایس یو کے فرانس نے ہمیشہ ہی بھارت کا سپورٹ کیا ہے پرماننٹ میمبرشپ کے لیے اور پچھلے سال ولادمیر پتن نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ رشیہ بلکل چاہتا ہے کہ بھارت کو پرماننٹ سیٹ ملے لیکن جیپین اور جرمنی کا کیس بلکل وپریت ہے اب جیپین کا ہی کیس لے لیں تو کئی کنٹریز جیپین کے ویروت میں کہ بھئی ان کو پرماننٹ سیٹ نہیں ملنی چاہیے ساؤتھ کوریا رشیا چائنا بلکل جیپین کا ویروت کرتے ہیں جس کا مین کارن ہے جیپین نے ورڈ وار ٹو میں جو آتنگ مچایا تھا اور جرمنی کا کیس بھی کافی ڈیفرنٹ ہے اب پہلے سے ہی دو کنٹریز فرانس یو کے یوروپ کا پرتنیدت وہ کر رہی ہیں تو کئی کنٹریز اس بات کے ویروت میں کہ بھئی اور یوروپین کنٹریز کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے تو رشیا کی ایڈوائز کافی جنوین ہے تو یہ ہے پورا معاملہ باقی آپ بھی اپنی رائے بتا سکتے ہیں کہ بھارت کو جی فور کے ساتھ ہی رہنا چاہیے یا پھر رشیا کی ایڈوائز مانتے ہوئے بھارت اکیلے ممبرشپ کے لیے پرموٹ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا